اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مخدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر نخلی سونا فروخت کنے والی ایک بدنام زمانہ ٹولی کو چندرائن گھٹا پلس نے کیا گرفتار توجہ ہٹا کر اس ٹولی نے شکایت گزار کو ایک کیلو سونا ستہ لکھ روپے میں کیا تھا فروخت جبلی ہلز پولیس نے ایک بدنام زمانہ رہزن شریگوڑا شیوکمار کو کلیا گرفتار جس نے خاتون کی گلے سے تلائی چین چھیننے کی واردات دی تھی انجام سوشل میڈیا کی ذریعے فرضی اطلاعات پھیلاتے ہوئے عوام میں خوف پیدا کنے والے افراد بشمول ایک نابالخ کو پولیس نے کلیا گرفتار مرکزی منسٹر آف سٹیٹ داخلہ جی کیشن رڈی نے کورونا علاج کے لیے مختص گاندھی اسپطال اور کنگ کوٹھی اسپطال کا کیا دورہ وہاں کا لیا جائزہ ہر عمر کے افراد کو مفت کورونا ٹیکہ کے فیصلے کا خیر مختم وزیر بلدی نظم ناسخ کے تارک رمہ راؤ تلنگانہ صدر پردیش وہ رکن پارلمنٹ اتم کمار رڈی کورونا پوزیٹف دیے گئے خرار ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کورونا وائرس کے آنٹھ ہزار ایک سو چھبیس ہوئے کیسز ترچ اردیس افراد کی ہوئی موت ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹن ہسپیٹل اورٹھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹھپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکم ان سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس آرہ سا جرمنٹن اورٹھپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر اور اب خبروں کی تفسیر ناخلی سونا فروخت کنیوالی ایک بدنام زمانہ چولی کو چندرائنگوٹا پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے بتائے کہ توجہ ہٹا کر اس ٹولی نے شکایت گزار کو ایک کلو سونا ستر لاکھ روپے میں فروخت کر دیا کمیشنر پولیس ہیدرباد انجنی کمان نے بتائے کہ چندرائنگوٹا کے کرائم پولیس ٹیم نے شیویہ تروپتیا اور اندراجو کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے پندرہ لاکھ روپے نخت رقم کو ضبط کر لیا ڈی سی پی ساؤٹ زون پولیس گجراؤ بھپال نے بتایا کہ شکایت کے بعد سب انسپیکٹر غوث خان اور ان کی ٹیم نے تحقیقات کرتے ہوئے اس ٹولی کو بے نخاب کیا شکایت گزار سے رجوع ہونے کے بعد ان ملزمین نے اصلی سونا بتایا اور کہا کہ محصور میں کھدوائی کے دوران انہیں سونا حاصل ہوا ہے اور وہ یہ سونا فروخت کرنا چاہتے ہیں شکایت گزار ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے سونے کی چانچ کروائی جس کے بعد ایک کلو سونے کو خرید لیا جو نخلی نکلا ڈی سی پی ساؤٹ زون نے عوام کو آگاہ کیا کہ وہ ایسی کسی بھی سازشوں کا شکاہ نہ ہو پولیس سے مسئلے کو رجوع کریں دادو سویٹس بس سٹینڈ کے باجو میں ایک چین سنیچنگ ہوا جوبلی ہل پولیس ٹیشن کے پورے آفیسرز خاص کر کے ان کے ایسے چھو کے لیڈرشپ میں ہمارے ہیڈ کانسٹیبول آفیسر جناردن کانسٹیبول آفیسر نریش سوریش انیل ناغندر بابو روی چندرہ اور گفور پاشا یہ لوگ مل کر یہ اوفینڈر سنگل اوفینڈر ہے جس کا نام شیبہ ہے اس کو گرفتار کیے یہ شیبہ اس کے پہلے لگ بھگ چھے اوفینسز میں نارسنگی کے پاس کرائم کیا اور اب ہم لوگ اس میں ریکارڈ ڈیولپ کر کے اس کو کوشش کریں گے پی ڈی ایکٹ میں بھی ڈالنے کا ہمارے ٹاسک فورس اور سی سی ایس کے ٹیم کے طرف سے ایک دو لوگ کو پکڑا گیا جس میں ایک بوائی جوبینائل بھی ہے اور دوسرا یہ بیمن پلی شیکھر جو کی سوشل میڈیا کو میسیوز کر کے پبلک کے مائن میں پینک سپریڈ کرنے کا کوشش کیا جبلی ہیلز پولیس نے ایک بدنام زمانہ رہزن شیری گوڑا شیوہ کمار کو گرفتار کر لیا اکیس اپریل کو جبلی ہیلز حدود میں ایک خاتون کے گلے سے ڈھائی تولا تلائی چین چھیننے کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد پولیس نے چار خصوصی ٹیموں کو تشکیل دے کر رہزن کی تلاش شروع کر دی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کی اور اس رہزن کو مہین آباد کے خریب گرفتار کر لیا پولیس نے بتائے کہ سال دوہزار سترہ سے شیوہ کمار جرائیم کی وارداتوں میں ملوث ہے اور اس نے چھ وارداتیں نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود میں انجام دی ہیں چیف مینسٹر چندر شیخ راو سے متعلق جھوٹ چھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلانے والے ایک شخص اور ایک نابالخ لڑکے کو حیدرباد سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا تاسک فورس نارتزون کی ٹیم نے سی سی ایس اور سائبر کرائمز حیدرباد کی ٹیم کے ساتھ مل کر بی شیخہ نامی شخص کو گرفتار کیا جس نے ایک نابالخ لڑکے کے ساتھ مل کر وزیراعلا کی چندر شیخ راو کی تعلق سے جھوٹی خبروں کو سوشل میڈیا پر پھیلائیا اور عوام کو دھوکا دیا ان کے جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے عوام کے ذہنوں میں اس وبا کے دور میں تشویش اور الجھن پیدا ہو گئی کمیشنر پولیس حیدرباد انجنی کمان نے کہا ہے کہ شیخہ کا تعلق نرگنڈا زلے سے ہے پولیس نے ان دونوں کے خبزے سے دو سیل فونز بھی ضبط کیے اس لڑکے نے تین مار ملنا فائنانس کے نام سے ایک واتس اپ گروپ بنایا تھا جس کے ذریعے یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی تھی ملزم نمبر ایک شیخہ نے واتس اپ اکاؤنٹ سے ان خبروں کو پھیلا دیا تھا لڑکے کی عمر سولہ سال ہے اور وہ نرگنڈا زلے سے تعلق رکھتا ہے اور حیدرباد کی ونستلی پورم میں انٹر سال دوہم میں ذریع تعلیم ہے اور بی سی ہسٹل میں رہتا ہے اس لڑکے کو جھوٹی خبر مختلف واتس اپ گروپ سے ملی جس کے بعد اس نے دوسرے ملزم شیخہ کو یہ خبر فوروٹ کی بعد ازا شیخہ نے اس کو مختلف گروپ میں شیئر کر دیا پولیس نے اس سلسلے میں ان کی گرفتاری عمل ملائی میکنڈا زلے میں خبر فوروٹ کی نشتہ کی میں بھی دوسرے میں سے زلے پھر دیا ایس اندربام لو لڑکے کچھ ملائی کیا آپ کے اطفائی طور علیه کو دیکھیں و� پتگیش آپر علیه کی طرفено اس پتگیش آپر علیه کو منا شرکی بیم پرشاہد climٹ Holzدhر aplicتی بشر apatgary کے بارے طور علیه اوکر وکرال وحدود پتگیش خری lucky راد شکر پتگیش كرت پرمیش بار اور پاپراتبل باح سان دندور چیز آقین سکرگیو سمجھ رای کشان جی کیشن ریڈی نے گاندھی اسپتال کنگ کوٹھی اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے کورونا کا علاج کورونا کی تیسٹنگ اور ٹی کا اندازی کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا اور چیف منسٹر کے سیار کا خاندان سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے حکومت پر تنخید کرتے ہوئے اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہا انہوں نے کہا کہ گاندھی اسپتال میں اکسیجن کی پیداوار کے لیے دو یونٹس کا آئندہ ہفتے خیام عمل میں لائے جائے گا مرگزی مملکتی وزر داخلہ جی کیشن ریڈی نے کیسی آر خاندان پر ناشوں کی سیاست کرنے کا الزام آئیت کیا اور مرگز کے جانب سے ریاست تلنگانہ کو نظر انداز کرنے کی تردید کی کورونا سے لوگ مر رہے ہیں مگر کیسی آر کا خاندان چلر سیاست کر رہا ہے مرگز پر تلنگانہ سے نائنصافی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مرگزی حکومت تلنگانہ سے مکمل تاؤن کر رہی ہے ریاستی وزیر بلدی نظمونسک وہ ورکنگ صدر ٹی آرس کیٹی راما رونی چیف منسٹر کیچندر شکھ راوک کی جانب سے ریاست کی تمام شہریوں کو مفت کورونا ٹیکہ دینے کے فیصلے کا خیر مختم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے کورونا کی وبا سے مخابلے میں مدد مل سکتی ہے کیٹیان نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کا خیر مختم کیا اور انہوں نے ریاست کے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا سے خوف زدہ نہ ہو حکومت اس سے نمٹنے کے لیے اپنی جانب سے ہر ممکن اخدامات کر رہی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا سے بیچنے کے لیے احتیاط کو ترجی دیں تلنگانہ صدر پردیش کانگریس ورکن پارلمنٹ اتم کمارڈی کورونا سے متاثر ہو کے ہیں انہیں معمولی علامات دکھائی دینے پر وہ ریپڈ اور آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کروائے لیکن اس کی ریپورٹ منفی آئی اس کے باوجود ان میں کورونا کے معمولی علامات ظاہر ہوئے جس پر وہ پھیپڑوں کا سیچ سکین کروایا جس میں ریپورٹ مضبط آئی اتم کمارڈی اے آئی جی اسپتال گچی بولی میں ذریعہ علاج ہیں انہوں نے بتایا کہ حالیہ دنوں ان سے ملاقات کرنے والے بھی اپنے اپنے ٹیسٹ کروالے ہیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی ڈبل ون نائن ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزیٹ سلطان بزار پولیسی سیشن ہائیدربا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر LV پrasاد, Eye Hospital اور ناٹ کو فارما کے قریب کمرشیل اور ریزیڈینشل پلوٹس 100 سکوائر یارڈ پلوٹ ایزی انسٹالمنٹ گرام پنچائت اپرووڈ لی آؤٹ کنبرجین لانڈ 100% فاستو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل 10 year سیکیورٹی واتر ایلیکٹریسیٹی 25 سے 30 فیٹ روڈ سکول گر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سن سٹی ڈیوالپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سن سٹی ڈیوالپرز اپوسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ رکھے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے ریاست تلگنہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کورونا وائرس کے آٹھ ہزار ایک سو اچھے بیس نئے کیسز درج ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست تلگنہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد تین لاکھ پچھانوے ہزار دو سو باتیس ہو گئی اسی طرح چوبیس گھنٹوں کی دوران ارتیس افراد کی موت واقع ہو گئی جس کے بعد اب تک مننے والوں کی تعداد ایک ہزار نو سو نانیانوے ہو گئی آدل آباد میں ایک سو انیس کیسز درج ہوئے ہیں بھدرہ دری کتگڑم میں ایک سو ستیاسی کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں وہیں جیچ ام سی میں ایک ہزار دو سو انسٹھ جگتیال میں دو سو چون سٹھ جنگاؤں میں ایک سو چالیس جیشنکر بھپال پلی میں پچپن جوگلامبہ گدوال میں ستر کاماریڈی میں ایک سو اسی کریم نگر میں دو سو چھے آسی کھمم میں تین سو انچالیس کمرم بھیم آصف آباد میں نووت محبوب نگر میں تین سو چھے محبوب آباد میں ایک سو اٹالیس منچریال میں دو سو تینتیس میدک میں ایک سو بیانوے میچل ملک آجگری میں چھ سو سی اچھے اتر ملگوں میں ترسٹ نلگنڈا میں تین سو چھے آلیس ناغر کنول میں سینتالیس نارائن پیٹ میں انچاس نرمل میں اٹسٹ نظم آباد میں چار سو ستیا نوے پیدا پلی میں ایک سو اکیس راجنا سرسلہ میں ایک سو چون سٹ رنگاریڈی میں پانسو اکیانوے سنگاریڈی میں دو سو ایک صدی پیٹ میں تین سو چھے سوریا پیٹ میں ایک سو اٹسٹ خارباد میں ایک سو پچاسی ورنپٹی میں ایک سو ورنگل رورل میں ایک سو پچھتر ورنگل اربن میں تین سو چونتیس اور یدادری بھونگیر میں ایک سو سینسٹ کرونا وائرس کی کیسز ترچ ہوئی ہے چیف منسٹر کی چندرشی خرونی تلنگلہ کے عوام کو کرونا ویکسن مفت دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اہدیداروں کے ساتھ کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اٹھارہ سال سے زائد عمر کے تمام افراد کو ٹی کا مفت دینے کا اعلان کیا چیف منسٹر نے بتایا کہ ویکسنیشن کے لیے خریب پچیس سو کروڑ روپے خرچ کا اندازہ ہے لیکن یہ رخم عوام کی صحت سے بڑھ کر نہیں ہے وازرے کے ملک بھر میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران کیسز میں اضافے کے تناظر میں ویکسنیشن کے عمل میں تیزی پیدا کرتی گئی ہے کریم نگر کے ایک نوجوان کوٹا شام کمار نے ہیدرباد کی گاندھی اسپتال کے سامنے کرونا وائرس کے پھیلاؤں اور علاج کے سلسلے میں حکومت کے اختمات کے خلاف منفرد انداز میں احتجاج کرتے ہوئے چیف منسٹر چندرشیخ ہر رو اور ان کے فرزن وزیر تارک رمہ رو کو گاندھی اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا جہاں غریبوں کا کرونا وائرس کا علاج کیا جا رہا کوٹا شام کمار نے ہاتھ میں پلیکارڈ لے کر احتجاج کیا جس میں لکھا تھا کہ کرونا وائرس کا علاج آرگیا شریع سکیم میں شامل کرتے ہوئے غریبوں کا علاج خانگی اور کورپریٹ ہسپٹل میں مفت کروایا جائے یا پھر چیف منسٹر اور ان کے فرزن کو بھی گاندھی اسپتال میں شریک کرتے ہوئے علاج کیا جائے جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ایمبلنس گارڈیاں جو سائرن کے ساتھ مریضوں کو تیز رفتاری سے دواخانے پہنچ یہی ایمبلنس گارڈیاں دواخانوں سے ناشے خبرستان اور شمشان گھاٹ پہنچا رہی ہیں ان ایمبلنس گارڈیوں میں آکسیجن سیلنڈرز پہنچانے کی سہولت نہیں ہے نتیجے میں اب ایمبلنس گارڈیوں کا مئیتوں کو خبرستان یا شمشان پہنچانا رہ گیا ہے اور ایمبلنس گارڈیاں اس کام میں کافی مصروف ہیں ایمبلنس گارڈیوں کے ڈرائیورز کو اپنے گھر جانے کی فرصت نہیں ہے وہ ایمبلنس میں ہی سونے پر مجبور ہیں شاتر ٹولیوں نے اب کون بنے گا کروڑ پتی لکی ڈرو کے نام سے لوٹنا شروع کر دیا ہے اگر کوئی بھولا بھالا شخص ان کی باتوں میں آئے گا تو اسے اپنی محنت کی کامائی سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے ہیدرباد کے سائبر کرائم پولیس نے شہدیوں سے اس طرح کے دھوکے بازوں سے چوکرنا رہنے کی خواہش کی ہے پولیس کے مطابق دھوکے بازوں کی جانب سے لوگوں کو کی بی سی لکی ڈرو میں پچیس لاکھ روپے جیتنے کا سیٹیفگیٹ روانہ کر کے ان سے مختلف بہانوں سے رقم وصول کی جا رہی پولیس نے نائنٹی فائی ماسک کی مفت تقسیم کا کام کیا کیا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اخدامات کے حصے کے طور پر یہ ماسک عوام میں مفت تقسیم کیے گئے اسوسییشن کے ارکان نے گھر گھر پہنچ کر یہ ماسک تقسیم کیے ساتھی سڑکوں پر جانے والوں میں بھی ماسک کی تقسیم عمل میں لائی گئی مفت ماسک حاصل کرنے والوں نے اس انوکے خدم پر مسارت کا اظہار کیا اور اسوسییشن کے ارکان سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا واضح ہے کہ ملک بھر میں کورونا کی دوسری لہر کے درمیان ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کیلئے اختماد کیے جا رہے اور پولیس کی جانب سے ماسک نالگانے والوں کے خلاف جرمانے بھی آئیت کیے جا رہے خومدار حکومت میں جیپور گوللن اسپتال نے کہا ہے کہ اگر فول طور پر طبیعی آکسیجن کی فراہمی نہ ہوئی تو دو سو سے زیاد مریضوں کی جان کو خطرہ ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر آکسیجن کی کمی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اسپتال نے کہا ہے کہ جیپور گولڈن اسپتال میں آکسیجن کا اگلا بہران رات نو بجے تک آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوئی تو دو سے زیاد مریضوں کی جان کو خطرہ ہے اسپتال نے اپنے ٹویٹس کو وزیراعظم نرندر موڈی مرکزی وزیر سہت ہرش وردھن دہلی کے وزرحال آرون کے شوال وزیراعظم کے دفتر اور وزارت خاندانی بہبود کو ٹیک کیا اس اسپتال میں آکسیجن گیس کی کمی کی وجہ سے دیر گئے کم از کم بیس انگین مریضوں کی موت ہو گئی یہ واقعہ سرگنگارام اسپتال میں بیس مریضوں کی ہلاکت کے صرف ایک دن بعد سامنے آیا آکسیجن گیس کی کمی کی وجہ سے سرگنگارام اسپتال مریضوں کی موت ہوئی تھی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا پر کشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس ایک کمپلٹ ویڈنگ اور پارٹی ویر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما عربی طوب مینس اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ پوڈیم مول ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سینڈ ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈرڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش مہدوب ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سینڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہافیز محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش فیز ٹو اور فیز ٹری ہنڈرڈ سکوار یارڈ پلانٹ چار لاک اور پانچ لاک میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکا کے داون میں مقابلے رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹری سٹری وارٹ اپ بیٹی روڈز پارک فوٹ پات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹڈ کمیونٹی کتھور منڈل شمشاباد ائرپورٹ سے بحث پچیس منٹ کی دوری پر بکنگ جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمنڈ کنسٹرکشن پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے مدیہ پردیش کے بڑھوانی ظلے میں کرونا کا رفیو کی شرطوں کی خلاف پر ذکرنے پر تین دلہا دلہن اور باراتیوں پر جرمانے لگائے گئے بڑھوانی کے ایز ڈی ایم گھن شام دھنگر نے بتایا کہ بڑھوانی سے شادی کر کے ان دور لوٹ رہے دلہا اور باراتیوں کے تعداد کی اجازت سے زیادہ باراتیوں کو لانے پر دس ہزار روپے کا چرمانہ وصولہ گیا اسی طرح راجپور کے سب ڈیویجنل آفیسر محصولات وی ایس چوہان نے بتایا کہ انجر میں تیہ حد سے زیادہ باراتیوں کو لانے پر پندرہ سو روپے کی چالان کی گئی انہوں نے گزشتہ روز بھی ایک دلہا اور دلہن پر کار میں اجازت سے زیادہ سواری بٹھانے کے معاملے میں ایک ہزار روپے کی رقم وصولی گئی تھی تریتر ہزار آٹھ سو پچھانوے روپے کی رقم وصولی گئی ہے وہیں تیرہ لوگوں پر دفعہ ایک سو اٹھیاسی کے تحت کاروائی چھتر دکانوں کو سیل کرنے اور چھ سو اٹھاون لوگوں کو کھلی جیل میں بھیجنے کی کاروائی ہوئی ہے راجستان میں ایک خاتون کانسٹیبل کی حلدی کی رسم پلس اسٹیشن میں انجام دی گئی یہ رسم خاتون کے رشتداروں اور گھر والوں کی طرف سے نہیں بلکہ پلس اسٹیشن کے کی وبا کے پیش نظر لوگتون نافذ ہے اور محکم پلس میں تمام چھتیاں اور رخصت منسوخ کر دی گئے ہیں ایسے میں آشا نامی خاتون کانسٹیبل کی شادی تیس اپریل کو مخرر ہے بتایا جاتا ہے کہ آشا ڈنگرپور رپلس اسٹیشن میں کانسٹیبل ہے اور اس مہینے کی تیس تاریخ کو شادی کی تقریب کے پیش نظر اس کے گھر والوں نے تیویز اپریل کو حلدی کی تقریب مناخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم آشا ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے کیلئے گھر نہیں جا سکی جس کے نتیجے میں ساتھی کانسٹیبل خاندان کے افراد بن کر آشا کی ایک حلدی تقریب مناخت کی پولس اسٹیشن میں ہی اس رسم کا احتمام کیا کیا آخر میں پھر ایک باناثر سرخیوں پر نخلی سونا فروخت کنے والی ایک بدنام زمانہ ٹولی کو چندرائن گھٹا پولس نے کیا گرفتار توجہ ہٹا کر اسٹولی نے شکایت گزار کو ایک کیلو سونا ستہ لکھ روپے میں کیا تھا فروخت جبلی ہلز پولس نے ایک بدنام زمانہ رہزن شریگوڑا شیوکمار کو کلیا گرفتار جس نے خاتون کی گلے سے تلائی چین چھیننے کی واردات دی تھی انجام سوشل میڈیا کی ذریعے فرضی اطلاعات پھیلاتے ہوئے عوام میں خوف پیدا کرنے والے افراد بشمول ایک نابالخ کو پولس نے کلیا گرفتار مرکزی منسٹر آف سٹیٹ داخلہ جی کیشن رڈی نے کورونا علاج کے لیے مختص گاندھی اسپتال اور کنگ کوٹھی اسپتال کا کیا دورہ وہاں کا لیا جائزہ ہر عمر کے افراد کو مفت کورونا ٹیکہ کے فیصلے کا خیر مختم وزیر بلدی نظم ناسخ کے تارک رمہ راؤ تلنگانہ صدر پردیش کے آنٹھ ہزار ایک سو چھبیس ہوئے کیسز ترچ اردیس افراد کی ہوئی موت اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا